ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں انس بن مالک عزت اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لیا اور سات ٹائمز بشارت ہے اس پہ جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی مجھ پہ ایمان لیا کس کی بات ہو رہی ہے ہماری بات ہو رہی اور پھر ہمارے بارے میں ایک اور بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو حریرہ نیریٹ کرتے ہیں ایک حدیث میں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گریویارڈ گئے وہاں پر جا کر انہوں نے سلام علیکم یا حلال قبور کہا اور کہا اور اگر اللہ نے چاہا ہم تمہیں جوائن کریں گے سون کیونکہ ہمیں بھی موت آئے گی اور پھر ایک عجیب جملہ بولا کہا کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ سکے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں رسول اللہ نے کہا کہ نہیں تم میرے صحابہ ہو میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی آئے نہیں ہیں دنیا اور جو ہم بند دیکھیں مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ انہیں پہچانیں گے کیسے قیامت والے دن آپ اپنے بھائیوں کو کیسے پہچانیں گے تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب چند گھوڑے ان کے وائٹ سول ہیں وائٹ بلیز ہیں تو وہ کالے ہورسز میں ہو تو کیا تم انہیں نہیں پہچانو گے کہ وہ ہیں تو بلیک لیکن ان میں کچھ وائٹ سپورٹس ہیں تو صحابہ نے کہا بلکل پہچانیں گے تو اللہ کے نبی نے کہا اسی طرح میں اپنے بھائیوں کو پہچانوں گا وضو کے ٹریسز سے یعنی وہ آزاد جو وضو کیے ہوئے ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن تو میں پہچان لوں گا جن کو میں مس کیا کرتا تھا جن سے مجھے ملنے کا اشتیاق تھا آج کے دور میں وہ ینگ لڑکا وہ یوتھ میں اکثر یوتھ کو کہتا ہوں کہ بڑھاپے میں تو سب مسجد میں جاتے ہیں بڑھاپے میں تو سب نمازیں پڑھتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنی رسپونسیبیلٹیز نہیں ہوتی ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں ریٹائرمنٹ ہو چکی ہوتی ہے کوئی ایسا یوتھ ہے جو مین یونائٹیڈ کا میچ لگا اور منچسٹر سٹی کا میچ لگا اور ازان ہو اور نماز پڑھنے جائے ہے کوئی ایسا یوتھ آج کے دور میں پب جی چل رہی ہو ازان ہو جائے اور وہ اسی وقت اس کو ختم کرے اور کہے کہ نہیں میں نماز پڑھنے جاؤں گا یہ عبادت ہے یہ کونسی عبادت ہے کہ پب جی کھیل لی اور سب کچھ کر لیا اور جب سورج غروب ہونے والا ہے تو امی کی ڈانٹ پہ ٹھونگے مار لیے چار جیسے کہ وہ بتک ٹھونگے مارتی ہے یا کووہ ٹھونگے مارتا ہے کہ چلو ابھی نماز ہوگا یہ کونسی عبادت ہے کیا یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ سیون پیپل سات لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جن میں ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے جوانی میں مسجد کا روک کیا جوانی میں عبادت کی تو مزہ ہے ہی یہ کہ جب فل توان آئی ہے فل جوش ہے ڈسٹریکشن سے بھری ہوئی ہے آپ کی زندگی گناہوں کا اتنی اپرچونیٹی ہے اس کے باوجود کھڑے ہوں نماز پڑے اس کے باوجود کھڑے ہوں اور برائیوں کا مقابلہ کریں یہ ہے مزہ اور یہ ہے محبت کی نشانی کہ واقعی میں اللہ رسول سے محبت کرتا and then see how your life will change so اللہ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ کہ میں وضو کے ٹریسز سے انہیں پہچانوں گا تو اگر ایک بندہ وضو ہی نہیں کرتا نماز نہیں پڑتا تو وہ کیسے پہچانا جائے گا قیامت والے دن اللہ کے نبی کیسے اسے پہچانی اور لاسٹ حدیث اللہ's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said all my followers will enter paradise except those who refuse تمام میرے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا تو صحابہ اتنا حران ہوئے کہ یا رسول اللہ انکار کون کرے گا کوئی بے وکوف ہی ہے نا جو جنت کا انکار کرے گا تو اللہ کے نبی نے کہا جس نے میری سننہ فالو کی اس نے مجھے accept کیا جس نے میری سننہ reject کی اس نے انکار کیا اور سننہ کی rejection مو سے نہیں ہے عمل سے ہے مو سے کوئی reject نہیں کرتا مو سے تو سب مانتے ہیں ہاں ہاں یہ رسول اللہ کی سننہ ہے لیکن عمل بتانا چاہیے نا کہ ہماری لائف میں عمل کتنا ہے تو بہرحال to wind up دیکھیں چونکہ ہمارے حلقہ کا topic ہے things that matter ہم یہاں یہی discuss کر رہے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کو ان چیزوں کو ignore کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے لئے کتنا کچھ کیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن امتی امتی کریں گے جو روے ہمارے لئے رو رو کے دعائیں کیا کرتے تھے تحجت کے ٹائم پہ کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ میری امت کو بچا لے کسی طرح اللہ تعالیٰ میری امت کو تباہی سے بچا لے ان پہ عذاب نہ آئے لیکن ہم کیا وہ return دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کو وہ return دے رہے ہیں ہم تو لوگوں کے پیچھے پڑے میں اس لئے ہماری lives disturbed ہیں ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہیں ہم وہ girlfriend boyfriend کے چکر سے نہیں نکل رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری زندگیاں disturbed ہیں آپ کے سامنے ہیں so the thing is if you want success اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو پھر قرآن مجید کی وہ آیا ہے کہ اے نبی کہہ دو ان سے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اگر یہ میرا pleasure چاہتے ہیں then tell them to follow you پھر انہیں کہہ دو کہ یہ تمہیں follow کریں اور سورہ نسا میں verse 52 میں اللہ نے کہا کہ اے نبی یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ تمہارے فیصلوں کو اصل فیصلے نہ چھمکی جب تک تمہارے فیصلوں کے بارے میں ان کے دل میں عدوت ہوگی resistance ہوگی تب تک یہ مومن نہیں ہے تو اس لیے ہم لوگوں پہ blindly believe کرتے ہیں scientists پہ blindly trust کرتے ہیں تو اللہ کے نبی پہ بھی کر لیں ان کے بارے میں بھی شہادت دے دیں ان کی بھی سنتوں کو apply کر لیں تو آپ نے اگر پڑھنا ہے تو productive muslim کا ایک article ہے routine of the most influential man in history یہ اس article کا نام ہے productive muslim website ہے google پہ لکھیں routine of the most influential man in history productive muslim یہ article ہا جائے گا آپ اس article کو پڑھیں اس کو apply کریں اپنی life میں کہ واقعی پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا میں کتنی برکت ہے اور پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا میں کتنا benefit ہے ہمارے لئے اور آج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بارے میں بھی پڑھنے کی کوشش پوری کیجئے اور ریاض السالحین ایک book ہے please get a hold of it ریاض السالحین کا متعلیہ کریں دو جلدیں ہیں ویسے کچھ publishers نے ایک جلد بھی رکھی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی almost تمام وہ حدیث ہیں جو ہماری life سے related ایٹیکیٹس آف ایٹینگ ایٹیکیٹس آف سلیپنگ ایٹیکیٹس آف ووکنگ ایٹیکیٹس آف کنورسنگ وغیرہ وغیرہ ہر ایک ایٹیکیٹس related chapter بنایا ہویا ہے تو اس کو بھی متعلیہ کریں تاکہ ہماری life میں برکت آئے ہماری life میں وہ much needed peace اور serenity آئے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہ وابی حمدی کا شہد اللہ الہی لانتا استغفر وطوب و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ